بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بطور چاپ کے کڑھائی چاپ بنا کر اس کو کھا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی لا جواب ہوتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں چاپ بنانے کے لئے کیا کہ چاہیے صرف آپ کو ان پانچ چیزوں سے ہی اس ریسیپی کو تیار کرنی ہے بہت ہی آسان ہے ہمیں صرف چاہیے ایک ونڈی سپون ہمارے پاس کالی مرچ ہے ونڈی سپون ہمارے پاس زیرا اور کچھ لسن کی کلیاں ہیں آٹھ دس ہمارے پاس یہ لال مرچے ہیں اور چار میں نے پیاز لی ہے یہاں میں نے تین سو گرام چکن لے لیا ہے جو بونڈلیس چکن ہے اور میں نے اس کو تھوڑا سا کچل کر چپٹا کر دیا ہے تاکہ جب ہم اس کو تیل میں ڈالیں اور نیچے کی طرف سے تلے یہ تو تھوڑا بولڈن کلر ہو جائے اور مسالے بھی اس میں اچھی طرح سے چپک کر آئیں گے چکن جب نیچے کی طرف سے بھننا شروع ہوگا تو یہ ایک روسترڈ چکن کی طرح آپ کو مزہ دے گا کھانے میں اس لئے ایسا کیا جاتا ہے اس کو یہاں جو ہمارے لسن پیاز زیرہ کالی مرچ اور ثابت مرچ تھی اس کو میں نے مکسی میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی اس کے میں نے ڈال دیا ہے دہی دہی دو بڑے ٹیبلی سپون ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کو پیس لینا ہے کی دہی گاڑی ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو پیسیں دیکھیں یہاں میرا مسالہ پیس کر تیار ہو چکا ہے اب میں نے ایک کڑائی لی ہے اگر آپ کے پاس لوگی کڑائی ہے تو بہت ہی بہتر ہے آپ اس میں اس کو بنائیں اس میں ذائقہ اور بہتری نہ آئے گا تو میں نے یہاں پہ اپنی کڑائی چولی پہ چڑائی اور اس میں میں نے آئل ڈالا آئل اچھا خاصا ڈالنا ہے اس میں آپ چاہیں تو تین سو گرام میرا چکن ہے تو میں نے ایک چھوٹا کپ لیا ہے اس سے ہی میں نے آئل پورا ڈالا ہے اندازن میں نے ایک ہی کپ ڈالا ہے اور اپنا چکن جو ہے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں سارے چکنز کو ایڈ میں کر دوں گی ضروری نہیں ہے آپ کا جو تیل ہے بہت ہی زیادہ ہیٹ ہو آپ کا تیل میڈیم بھی گرم ہے تو بھی آپ اس میں ہی ڈال دیں کیونکہ یہ مسالہ جب ہم ایڈ کریں گے اس کے ساتھ اس کو گونیں گے تو یہ خود بخود آئل پکتا چلا جائے گا تو چکن تو ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے اپنا یہ سارا مسالہ پورا مسالہ اس میں ڈال دیں گے اور جو تھوڑا مسالہ لگا ہوا ہے مکسی میں اس کو بھی آپ تھوڑا سا پانی ڈال کر ساف کر کے اس میں ایڈ کر لیں تو مسالے تو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے باقی رہ گیا ہے ہمارے اس میں نمک ڈالنا تو آپ اپنے ذائقے کے حساب سے جتنا آپ کو نمک ڈالنا ہے آپ اتنا ڈال لیں تو میں نے اس میں نمک بھی اپنا ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے بلکل بھی اوپر نیچے نہیں چلانا ہے بلکل ایسا جیسا ہے یہ ویسے کا ویسا ہی چھوہ دینا ہے اور ہمیں اسے اب تھوڑا دیر ڈھک کر پکانا ہے پکتے ہوئے ہمارے چکن کو ہو گئے ہیں پانچ سے سات منٹ اب ہم اس کو ایک بار چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے تو دیکھتے ہیں کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس کو چلا لیتے ہیں اور چلا کر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیں جب بھی آپ کوئی بھی سبزی وغیرہ بنا رہے ہیں تو گیس کی فلیم اس وقت سلو کر دیں جس وقت آپ چلا رہے ہیں اس سبزی کو ورنہ اس میں سے جو چھیٹیں نکلتے ہیں وہ آپ کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں اس وقت بھی میں نے یہی کیا تھا جیسے میں اس کو چلا رہی تھی تو گیس کی فلیم کو سلو کر دیا اور جب اس کو ڈھک کر میں نے دوبارہ سے رکھا تو گیس کی فلیم کو ہائی کر دیا تھا پھر سے ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ اپنا ہائی سپیڈ میں پکتا رہے ہیں جب تک اس میں پانی ہے تب تک ہمیں ہائی سپیڈ پہ ہی پکانا ہے جیسے جیسے پانی نیچے جاتا رہے گا ہم اس کی فلیم کو سلو کر دیں گے تو دیکھیں ابھی اس میں پانی ہے میں ایک بار اور آپ کو اس کو چلا کر دکھاتی ہوں ساتھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہونے لگا ہے پھر سے اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیں گے اور آگے ہم ایسے ہی پانچ پانچ سات سات منٹ کے بعد اس کو بیچ میں چیک کرتے رہیں گے تو یہاں دیکھیں مسالہ جو ہے ہمارا بھننے لگا ہے اور جو پانی نا اس میں خوش ہو گیا ہے اور دھیری دھیری ابھی اور پانی خوش ہو گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر کیسا ہو گیا ہے اسے پکانے کے لئے ہمیں بہت ہی پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ پکتے پکتے بہت ہی آپ کو کرنچی لگنے لگے گا دیکھنے میں ہی آپ کو لگ رہا ہوگا کتنا ذائقے دار ہے اس وقت میں نے گیس کی فلیم کو سلو کر دیا ہے کیونکہ ہمارے اس چھکن کا پانی جو ہے خوش ہو چکا ہے مسالوں کا پانی بھی خوش ہو چکا ہے تو ہمیں سلو فلیم پر ہی پکانا ہے کیونکہ اگر ہم ہائی فلیم کر دیں گے تو یہ بہت جلدی جلنے لگے گا اور کنارے سے کڑائی بھی جلنے لگے گی تو وہ مزہ نہیں آ پائے گا جو ہمیں چاہیے جیسے جیسے مسالوں کا پانی خوش ہوتا جائے آپ فلیم کو میڈیم کیجئے پھر اس کے بعد اور پانی خوش ہو تو آپ اس کو سلو کر دیں سلو فلیم پر پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہمیں پکانا ہے اور جب یہ فائنل سٹیج پر پہنچ جائے اس وقت ہمیں میڈیم فلیم کر دینا ہے اور یہ وقت جو ہے ہمارا لاسٹ کا بہت ہی الٹ رہنے والا ہے کیونکہ اس وقت چپکنے کے چانسز ہنڈرٹ ون پرسنٹ ہوتا ہے اور یہاں ہمیں دھیری دھیے جب چکن بھوننے لگے تھوڑا تھوڑا پانی ہمیں اس میں ایڈ کر کر کے اس کو بھوننا ہے یہاں ہم پانی ایڈ کر دیں گے اس میں تھوڑا ایک کپ کے قریباً پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو پھر سے مکس کریں گے اور ایسے ہی کر کے ہمیں دو تین بار اس کو بھوننا ہے پہلے جب پانی اس کا خوشک ہو جائے جو ہم نے پانی ڈالا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس میں پانی تھوڑا اور ایڈ کریں گے جب آپ ایسے کریں گے تو یہ نہ بہترین بن کر آئے گا کہ آپ ایک بار اگر اس کو بنائیں گے تو بار بار چاہیں گے کہ ہم اس کو بنا کر ایک بار اور کھائیں اور اتنا ٹیسٹی لگتا ہے یہ کہ آپ اس کو روٹی کے ساتھ چاہیں تو چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں دیکھیں میں ایک پیس اٹھا کر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ کیسا گولڈن کلر ہو چکا ہے چکن کا ہمیں ایسا ہی چاہیے تھا تو یہ ہمارا جو چکن ہے تیار ہو چکا ہے ہماری کڑھائی چاہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی ٹیسٹی ہوئی ہے چونکہ ہم نے اس میں مسالوں میں دہیا ہے اس لیے آپ کی جو چکن ہے یہ ٹوٹیں گے نہیں ایسے کی ایسے ہی رہیں گے چاہے آپ اس کو کتنے بھی چلا لیں بٹ یہ جو گولڈن کلر آپ کا نکل کر آئے گا چکن میں وہ بہت ہی ذائقہ دے گا آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا تو آپ پانی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں بٹ چاپ کا مطلب ہی ہے تھوڑا سا یہ ڈرائی رہے تو ہی چاپ کا مزہ ہے تو میرا چکن تو یہاں تیار ہو چکا ہے اور آپ بھی ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں اور مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ریسیپی کی فل ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی آپ وہاں جا کر چیک کر سکتے ہیں